عدلیہ، انتظامیہ، حکومت اور اسٹیبنشمنٹ کے معاملات ابھی بھی درست نہیں ہیں اگر آپ اس نوٹفیکیشن کو دیکھیں جو حکومت کی منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونکیشن کی طرف سے جاری ہوا تو آپ کو ظاہرین اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ آپ کو اپرتا ہوا نظر آئے گا جس کو پر کوئی پریشانی ہو نوٹفیکیشن میں واضح اندال سے بتایا گیا کہ کس طرح خاص قوانین اور ایکٹس کے تحت حکومت وقت نے قومی سلامتی اور کسی بھی جرم کو پکڑنے کے پیش نظر آئے ایسا آئے کے ایسی افسران جو اٹھارہ گریڈ سے نیچے کے نہیں ہیں ان کو اگر ان کی ایجنسی نومینیٹ کرتی ہے تو ان کو یہ آتھرائیزیشن دی گئی ہے کہ وہ تین قسم کے کام کر پائیں ایک تو کالز کو انٹرسپٹ کر پائیں دوسرا یہ کہ پیغامات کو انٹرسپٹ کر پائیں اور تیسرا یہ کہ کالز کو وہ ٹریس کر پائیں تو تین کام کر پائیں اور اس کے ساتھ ایکٹ اور اس کا سیکشن بھی کوٹ کیا گیا ہے تو دنیا بھر میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا کامی یہی ہے کہ وہ نئے ٹیکنالوجیکل مینز کو بروے کار لاتے ہوئے جو بھی کام ریاست کے خلاف پبلک ویلفر کے خلاف نظام کے خلاف قانون کے خلاف ہو رہا ہے اس کو انٹرسپٹ کریں کسی زمانے میں جب تک یہ گیجٹس نہیں آئے تھے اور ایوز ڈروپنگ جس کو کہتے ہیں وہ ٹیکنالوجی نہیں بنی تھی یعنی کہ آپ دور سے بیٹھ کے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یہ جان پائیں کہ لوگ آپ اسے بات کیا کر رہے ہیں تب تک ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر بہت تکیہ کیا جاتا تھا بقاعدہ لوگوں کو گھس بیٹھئے بنا کر میٹنگز کے اندر بھیجا جاتا تھا وہ جاسوسی کرتے تھے معلومات لاتے تھے اس کے بعد پھر براہ راست لسننگ ڈیوائسز کا وقت آ گیا جب آپ وائر کے ساتھ ڈیوائسز کو انسٹال کیا کرتے تھے اس کا ایشو یہ تھا کہ وہ ہیومن انٹیلیجنس سے تو بہتر تھی لیکن اس کو وائر ڈیپینڈنٹ کہا جاتا تھا یعنی آپ کو اس لوکیشن کے اوپر جہاں پر یہ تمام کام ہو رہا ہے کوئی دہشت گردی کی کاروائی ہو رہی ہے کوئی جرم کیا جا رہا ہے کوئی سازش ہو رہی ہے کوئی انٹرنیشنل ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہے کوئی باہر سے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ لوکیشن ڈیپینڈنٹ بھی تھی اور وائر ڈیپینڈنٹ بھی تھی اچھا وائرس کو اگر آپ نکال بھی دیں تو جب تک اس لوکیشن پر لوگ نہیں جاتے تھے تب تک جاسوسی کا کام مکمل نہیں ہوتا تھا اور اس کے بعد جب تکنالوجی بڑھی سیٹلائی سسٹم آ گیا تو ایسی ڈیوائسز بھی بن گئے کہ جب میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں تو میرے گھر کے باہر یا سٹوڈیو کے باہر اگر کسی نے کوئی گاڑی پاک کر دی ہے اور اس کے اندر ایک آلہ لگا دیا ہے تو میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ جو ڈیسیبل ویوز ہیں جن کے ذریعے میری آواز مائک ریجسٹر کر رہا ہے یہ فضاء میں جب گھوم رہی ہیں تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور دور بیٹھا ہوا اپنے گاڑی کے اندر میری بات کو مکمل طور پر سن لے گا اس کے علاوہ کالز کہاں پہ جاتی ہیں ان کا پیٹن کیا ہے اب یہ ٹکنالوجی اویلیبل ہے اور جب سے ایپس بنے ہیں تو پھر آپ کا فون ایک ایسی ڈیوائس بن گیا جس کے ذریعے بہت ساری جاسوسی ہو سکتی ہے اور بیسیوں اور طریقہ کار بھی ہیں تو اگر تمام دنیا میں انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کام کر رہی ہیں تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی یہ کام کرنا چاہیے لیکن دو بڑے ایشیوں ہیں کہ اس آتھرائیزیشن کو جو دنیا بھر کے اندر موجود ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے جولائی آٹھ کو جاری کیوں کرنا پڑا کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس کے اندر جسٹس بابر ستار نے واضح انداز سے یہ بتا دیا کہ جب تک خاص پروسیجر کو فالو نہیں کیا جاتا کسی قسم کی ٹیلی کوم ٹیلی کمیونکیشن کمپنی جو ہے وہ انٹیلیجنس کے کسی بندے کو ڈیٹا ایکسیس کی فراہمی نہیں کرے گی تو اس کی اوپر اس کو بلینکٹ بینڈ جو ہے وہ لگا دیا گیا اور اس کا پس منظر کیا ہے اس کا پس منظر یہ تنازہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ججز کی کال سنتے ہیں پھر آپ کو یاد ہوگا جو خط لکھا گیا تھا جج صاحبان کی طرف سے اس خط کے اندر بھی بعض واقعات کا ذکر تھا مبہم ہے شواہد ان کے موجود نہیں ہے اس لیٹر کے اندر اگر شواہد موجود ہیں تو پھر کہیں اے کئی ڈاکومنٹ کو کر دیا جائے گا لیکن ایک ایمج بنایا گیا کہ جج صاحبان کی اوپر جاسوسی کی جاتی ہے اور پھر جو آڈیو لیکس ہوتی ہیں ان کی اوپر بھی اس طرح پائے جاتا ہے تو جو سیاکو سباک ہے اس کا تعلق سیکیورٹی سے نہیں ہے اس کا تعلق قومی سلامتی سے نہیں ہے لیکن چونکہ ایک ایک اکروس تا بورٹ بہن لگا دیا گیا تو جو بہت سارے معاملات ہیں جہاں پر انٹیلیجنس ایجنسیز ان گیجٹس کے علاوہ کام نہیں کر سکتی وہ تاتل کا شکار ہو گئے یعنی آپ اندازہ کریں اگر کسی نے کسی جج صاحب کی یا جرنلسٹ کی یا کسی جرنیل کی یا پولیٹیشن کی گاڑی چھرانے کا منصوبہ بنایا ہے میں ایک آپ کو عام سی بات بتا رہا ہوں اور اس نے تین بندوں کو ڈیپلائی کیا ہے اور کالز اس نے کی ہیں اور گاڑی کو چھرا کے لے گیا ہے یا ڈاکہ مار دیا ہے یا اس نے کوئی دہشت گردی غور واقعہ کیا ہے تو مجھے کمیونکیشن ہے اگر اس کی اوپر آپ نے بلینکٹ بین لگا دیا ہے تو پولیس اس کو ٹریس نہیں کر سکتی انٹیلیجنس ایجنسی اس کو ٹریس نہیں کر سکتی تو کالز کے ذریعے مجرمان تک پہنچنا جرم کی تہہ تک پہنچنا ایک ایسا کام ہے جو اس تنازع کے اندر آ کر فانس کیا تو حکومت کی طرف سے یہ کرنا پڑا کیونکہ کام میں آپ تاتل تو لانی سکتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کے بارے میں جو بھی سیاسی طور پر تنازع چلتا رہا ہو وہ اپنی جگہ پر موجود ہو اور اس کے کوئی بنیاد بھی ہوگی وہ فیلال بحث نہیں ہے بحث یہ ہو رہی ہے کہ کیا ایک بلینکٹ بین کے ذریعے وہ تمام کام جو انٹیلیجنس ایجنسی کو کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ انٹیلیجنس ایجنسی ہیں جس کی وجہ سے وہ موجود ہیں جس کی وجہ سے ان کا محصر کردار سمجھا جاتا ہے ملک تحفظ میں وہ رک جانا چاہیے تو حکومت نے جواب دیا جی کہ وہ نہیں رکے گا نہ ہی اس کو کوئی روک سکتا ہے یہ نوٹفیکیشن آپ کے سامنے ہے اور اب انٹیلیجنس ایجنسی ویسے ہی کام کریں گی جیسے کرتی رہیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کوٹ نے چونکہ ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے آیا کوٹ اس نوٹفیکیشن کو نوک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ یاد رہے کہ کوئی بھی کوٹ کسی بھی حکومت کے کام کو جو لیجٹمنٹ کام ہے اپنی طاقت کو بروے کار لاتے ہوئے از خود بغیر وجہ کے بغیر قانونی بیسس کے نوک آؤٹ نہیں کر سکتی اگر یہ کام شروع ہو گیا تو پھر نہ قانون سازی ہوگی نہ انتظامی معاملات چلیں گے اور نہ ہی جو ادارے معمور ہیں تحفظ کے معاملات کی اوپر دیفینس کے معاملات کی اوپر وہ اپنا کام کر پائیں گے تو اب کوٹ کا جو موڈ ہے اس کے پیش نظر کوئی زمانت نہیں دی جاستی کہ اس نوٹفیکیشن کی زندگی کتنی ہے لیکن حکومت کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے واضح انداز سے اس آرڈر کو بائی پاس کرتے ہوئے اور اپنے کام کو جاری رکھنے کا احتوام کیا گیا جس کا ایک عقص یہ نوٹفیکیشن ہے